بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین امید کرتے ہیں آپ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو ماہ رمضان مبارک کے آخری جمعہ کا یعنی جمعات الودا کا بہت ہی پیارا عمل بتائیں گے بلکہ ایک نہیں دو عمل بتائیں گے پہلا عمل جو ہے پہلا وظیفہ جو ہے یہ ہر طرح کی حاجت پوری ہونے کا عمل ہے ہر مقصد میں کامیابی کا عمل ہے اور دوسرا جو عمل ہے یہ ہر طرح کی بیماری سے شفایابی کا ہے یعنی اگر آپ کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے یا آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی بیماری لاہق ہے چاہے چھوٹی بیماری ہے یا بڑی بیماری ہے تو آپ اس عمل کو گھیجئے اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکتوں سے آپ کو شفایابی عطا فرمائے گا اور دوسرا جو عمل ہے وہ ہر طرح کی حاجت پوری ہونے کا عمل ہے ہر مقصد میں کامیابی کا عمل ہے تو لہٰذا اگر آپ کی بھی کوئی حاجت ہے آپ کا بھی کوئی مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا ہے تو آپ اس عمل کو کیجئے اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے ماہ رمضان و باری کی برکت گھڑیوں کے تفیل جمعات الودا کے صدقے میں آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا اور آپ کو ہر نیک جائز مقصد میں ضرور کامیابی حاصل ہوگی تو پیارے ناظرین آپ جانتے ہی ہیں کہ کل رمضان و باری کا آخر جمعہ ہے یعنی جمعات الودا کا دن ہے مبارک دن ہے تو آپ اس دن کو بلکل بھی غفلت میں نہ گزاریے گا سو کر نہ گزاریے گا ادھر ادھر کی باتوں میں نہ گزاریے گا بلکہ اس دن کو آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریے اللہ پاک کا ذکر کرتے ہوئے گزاریے اللہ پاک کی یاد میں گزاریے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے گزاریے کیونکہ جمعات الوباری کا جو دن ہے وہ ویسے بھی بڑا ہی بابرکت دن ہے افضل الاجیام ہے یعنی تمام دنوں میں سب سے افضل ترین دن ہے وہ جمعات الوباری کا دن ہے اور کال تو ماہر رمضان و باری کا بابرکت جمعہ ہے یعنی جمعات الودا کا دن ہے تو اس کی اپنی ہی بڑی فضیلت ہے بڑی ہی اہمیت کا حمل ہے بڑی ہی شانو والا یہ مبارک دن ہے تو آپ اس دن کو بالکل بھی غفلت میں نہ گزاریے گا کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھئے گا ویسے بھی جمعات مبارک کے دن کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے تو اس حوالے سے آپ کو درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری سی فضیلت سناتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جو بھی امتی مجھ پر روز جمعہ یعنی جمعات المبارک کے دن مجھ پر اسی مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اللہ تعالی اس کے عرصی برس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کے اسی درجات بلند فرمائے گا تو پیارے ناظرین بڑی ہی فضیلت ہے جمعات المبارک کے دن درود پاک پڑھنے کی کال تو ویسے بھی جمعات المبارک کا مبارک دن ہے تو لہٰذا جہاں پر آپ اور عبادت کریں گے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اللہ تعالی کا ذکر کریں گے تو ساتھ میں درود پاک کی بھی کسرت ضرور کیجئے گا تو ناظرین ہمارا جو پہلا عمل ہے یہ ہر طرح کی حاجت پوری ہونے کا عمل ہے تو لہٰذا آپ کی کوئی بھی حاجت ہو آپ کا کوئی بھی مقصد ہو آپ جمعات الودا کے دن یہ عمل کیجئے اس کے بعد آپ اللہ پاک سے دعا کیجئے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاوں کو قبول فرمائے گا آپ کی ہر طرح کی حاجت پوری ہوگی آپ کو ہر نیک جائز مقصد میں ضرور کامیابی حاصل ہوگی تو ناظرین یہ عمل آپ نے جمعات الودا کے دن کسی بھی وقت کر لینا ہے جب بھی آپ کو مناسب ٹائم ملے وقت ملے آپ یہ عمل کسی بھی وقت کر لیجئے بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس عمل کو جمعات المبارک کے بعد کر لیجئے یعنی جیسے ہی آپ نماز جمعہ ادا کرنے اس کے فوراں بعد ہی آپ یہ عمل کر لیجئے نہیں تو آپ جب بھی آپ کو ٹائم ملے مناسب وقت ملے آپ جمعات المبارک کے دن یہ عمل کسی بھی وقت کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے اور یہ عمل آپ نے باوضو ہو کر کرنا ہے باوضو حالت میں آپ نے قبلہ کی طرف روح کر کے بیٹھ جانا ہے اور پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے جب آپ درود پاک گیارہ مرتبہ پڑھ چکے ہیں درود پاک آپ جو بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں بہتر تو یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے تو جب آپ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ چکے ہیں اس کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھ لینا ہے اس عمل کا آپ نے گیارہ مرتبہ تقرار کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھ لینی ہے سب سے پہلے آپ نے تین مرتبہ درد پاک پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ یا ربنا پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھ لینی ہے اور آخر میں دوبارہ آپ نے تین مرتبہ درد پاک پڑھ لینا ہے تو یہ عمل مکمل کر لینے کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے نہائیت ہی آجزی کے ساتھ دعا کیجئے خلوص نیت کے ساتھ دعا کیجئے آپ کی جو بھی حاجت ہیں جو بھی آپ کا مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا تو آپ اس کے لئے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکتوں سے ماہ رمضان و بارک کے جمعات الودا کے صدقے میں آپ کی دعاوں کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت بھی پوری ہوگی آپ کو ہر نیک جائز مقصد میں ضرور کامیابی حاصل ہوگی بس یہ عمل آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے با امید ہو کر کر لینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس عمل کی برکتوں سے آپ کو کامیابیاں آتا فرمائیں گے تو دوسرا عمل بتانے سے پہلے آپ سے یہ عرض ہے کہ سواب کی نیت سے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کیجئے اپنے مسلمان بہن بھائیوں تک دوست حباب تک ضرور شیئر کیجئے تاکہ ہمارے جو دوسرے مسلمان بہن بھائی ہیں جو طرح طرح کی پرشانیوں میں مبتلہ ہیں مسئیبتوں میں مبتلہ ہیں وہ بھی یہ عمل کریں اور اس عمل سے وہ بھی فائدہ حاصل کر سکیں تو اسی طرح ہمارا جو دوسرا عمل ہے وہ ہر طرح کی بیماری سے شفایابی کا عمل ہے تو آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ اگر ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی کو کوئی بیماری ہو یا ان کے گھر میں سے کوئی بیمار ہو تو وہ اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکیں تو لہٰذا ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا تو ناظرین ہمارا جو دوسرا عمل ہے اس عمل کو بھی آپ نے جمعات الودا کے دن ہی کرنا ہے یعنی فجر کی نماز سے لے کر غروبِ آفتاب سے پہنے تک یعنی روزہ افطار کرنے سے پہنے تک آپ پورے دن میں یہ عمل کسی بھی وقت کر سکتے ہیں تو آپ نے سب سے پہنے دو رکعت نمازیں نفل ادا کرنے ہیں اس نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے ان نوافل کی برکت سے شفاہ آتا فرمائے یا اگر آپ کے گھر میں سے کوئی بیمار ہے تو اب اس نیت سے یہ نفل ادا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے فلان عزیز کو شفاہ آتا فرمائے تو یہ جو دو رکعت آپ نے نفل نماز ادا کرنی ہے یہ آپ نے اس وقت میں ادا کرنی ہے کہ مکرو وقت نہ ہو تو مکرو وقت کے علاوہ آپ جب بھی چاہیں یہ دو رکعت نمازیں نفل ادا کیجئے اور اس کے بعد آپ قبلہ کی طرف روح کر کے بیٹھ جائیے اور سب سے پہلے آپ نے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے درود پاک آپ جو بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے جو درود پاک آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ درود ابراہیمی پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ سب سے بہتر ہے آپ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے گیارہ مرتبہ اور اس کے بعد آپ نے سورہ قدر پڑھنی ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے سورہ علم نشرح علم نشرح لَقَصْفَدْرَكْ اس سورہ مبارکہ کو بھی آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور آخر میں آپ نے دوبارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے عمل آپ دوبارہ سن لیجئے سب سے پہلے آپ نے دو رکعت نمازیں نفل ادا کرنے ہیں بیماری سے شفایابی کی نیت سے اور اس کے بعد آپ نے جائے نماز پر قبلہ کی طرف روح کر کے بیٹھ جانا ہے اور آپ نے سب سے پہلے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اور اس کے بعد آپ نے سورہ علم نشرح پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے سورہ علم نشرح اور سورہ قدر کو آپ نے گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور آخر میں دوبارہ آپ نے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے تو یہ عمل جب آپ مکمل کر چکے ہیں اس کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کیجئے اپنی بیماری سے شفایابی کے لیے دعا کیجئے یا اگر آپ کے گھر میں سے کوئی بیمار ہے تو آپ ان کی شفایابی کے لیے صحت کے لیے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارکہ کی تفایل جمعات الودا کے صدقے میں اس عمل کی ورکتوں سے ضرور شفاہ ادا فرمائے گا یاد رکھئے کہ بیماری جتنی بھی بڑی ہو مشکل جتنی بھی بڑی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کی قدرت سے اس کی طاقت سے بڑی نہیں ہو سکتی ہے تو لہذا جب بھی کوئی مشکل آجائے پرشانی آجائے کوئی بھی بیماری آجائے تو خلوص نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا کریں اس نیت کے ساتھ دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیماریوں سے شفاہ دینے والا ہے صحت اطاف فرمانے والا ہے پرشانیوں کو دور فرمانے والا ہے مشکلوں سے آسانی اطاف فرمانے والا ہے تو جب آپ اس نیت سے دعا مانگا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاوں کو ضرور قبول فرمائے گا تو جو آپ کو عمل بتائیں ہیں پہلا اور دوسرا یہ بھی آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنے ہیں خلوص نیت کے ساتھ کرنے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے با امید ہو کر کر لینے ہیں اور دوران عمل دوران وظیفہ آپ نے کسی بھی قسم کی کوئی بھی بات نہیں کرنی ہے تو جب آپ پورے یقین کے ساتھ عمل کریں گے خلوص نیت کے ساتھ عمل کریں گے دوران وظیفہ آپ بات بھی نہیں کریں گے پوری توجہ آپ کی عمل کی طرف ہوگی تو یقیناً یقیناً اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاوں کو ضرور قبول فرمائے گا اور ان وظائف کی ورکت سے آپ کی حاجتیں بھی پوری ہوں گی آپ کو ہر نیت جائز مقصد میں کامیابی بھی ملے گی اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر طرح کی بیماری سے بھی ضرور شفاہ عطا فرمائے گا اب آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جتنے بھی مسلمان بہن بھائی جو پرشان حال ہیں طرح طرح کی پرشانیوں میں مبتلا ہیں غموں میں مبتلا ہیں مسیبتوں میں مبتلا ہیں اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارکہ کے توسل سے جمعات الودا کے صدقے میں ان مبارک گھڑیوں کے تفیل اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان پرشان حال کی پرشانی کو دور فرمائے ہر طرح کی جائز حاجت پوری فرمائے ہر نیک جائز مقصد میں کامیابی عطا فرمائے اور جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں اللہ کریم اس ماہ مبارکہ کے توسل سے جمعات الودا کے صدقے میں ہر مسلمان جو بیمار ہے اس کو شفاہ عطا فرمائے صحتور زندگی عطا فرمائے سب مسلمان بہن بھائیوں کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اور جتنے بھی مسلمان بہن بھائیوں نے جنہوں نے پہلی ویڈیوز میں سابقہ ویڈیوز میں کومنٹ کیے ہیں دعاؤں کے لئے کہا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض ہے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دلوں کے حال جانتا ہے جتنے بھی مسلمان بہن بائیوں نے دعاؤں کے لئے کہا اللہ تبارک و تعالی سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے سب کی نیک خواہشات کو پورا فرمائے سب کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اور ہر طرح کی دین اور دنیا کی بلائیاں عطا فرمائے اور آخر میں آپ سے یہی دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ کل کا جو مبارک دن ہے اس کو بالکل بھی غفلت میں نہ گزاریے گا اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں گزاریے گا اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے ہوئے گزاریے گا اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے گزاریے گا قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزاریے گا کیونکہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ یہ مبارک دن جمعات المبارکہ ببرکت دن اور یہ مبارک مہینہ کس کو دوبارہ زندگی میں نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو لہذا اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ